بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ماہ سفر کے اس بابرکت دن میں یہ ایک تسبیح صرف ایک بار پڑھ لیں پھر جس چیز کی خواہش کریں گے خود چل کر آپ کے قدموں میں آئے گی ناظرین ماہ سفر کے اس بابرکت دن میں سب سے پہلے آپ نے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ پاک نے یہ بہت ہی مبارک دن بہت ہی مبارک مہینہ ہم سب کی زندگی میں پھر سے نصیب فرمایا ہے ماہ سفر کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آج کے دن آپ جتنے بھی مصروف ہیں آپ کی زندگی میں جتنے بھی کام ہیں جتنی بھی آپ کی زندگی کی مصروفیات ہیں اس کے باوجود آپ نے یہ آج کا وظیفہ لازمی پڑنا ہے اس وظیفے میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کی زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں دکھ ہیں تکلیفے ہیں مسائل ہیں وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے جو وظیفہ آج آپ کو میں بتا رہی ہوں اس سے پہلے میں نے یہ وظیفہ نہیں بتایا میں اس انتظار میں تھی کہ کب ماہ سفر کا مہینہ آئے اور میں یہ اللہ پاک کے سفاتی نام کا وظیفہ آپ لوگوں کو بتاؤ یہ عمل دولت کے لیے رزق کے لیے بہت ہی عظیم اور برکت والا ہے بہت ہی طاقتور وظیفہ ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ پاک کے ہر سفاتی نام میں بہت طاقت ہے بیسے تو اللہ پاک کے بہت زیادہ پیارے سفاتی نام ہیں لیکن آج کی اس ویڈیو میں جو نام جو مبارک اسم آزم آپ کو بتاؤں گی آپ نے ماہ سفر کے اس مبارک دن میں اسم آزم کی ایک تصویر ضرور پڑھنی ہے اس کے بعد دیکھنا اللہ پاک آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کروڑوں بھی مانگو گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کو عطا فرمائے گا ناظرین جب بھی ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک ضرور عطا فرماتا ہے میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ موجزے دیکھے ہیں کئی نممکن کام ممکن ہوتے دیکھے تو میرے اللہ کی طاقت ہر کوئی جانتا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ پاک کی ذات بہت پاورفل ذات ہے وہ ذات جو کرنا چاہے کر سکتی ہے اس ذات کے لیے کوئی کام نممکن نہیں ہے میرا اللہ جب کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کی زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں جتنی بھی پریشانیاں ہیں جتنی بھی تکلیفیں ہیں بس اپنے اللہ سے دعا مانگا کریں اپنے اللہ کے آگے ہی گرگڑایا کریں اللہ کو اپنے دکھ تکلیف بتایا کریں اور ایک ہی ذات وہ ہے جس کو آپ اپنے دکھ تکلیف سچی دل کے ساتھ آجزی کے ساتھ رو کر بتاؤ گے تو وہ آپ کو اس وقت دلی سکور محسوس ہوگا اور جب آپ اپنے سارے معاملات اپنے اللہ کو بتا دیتے ہیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ سمجھ لینا کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہے اور آپ کے جو مسائل ہیں وہ جلد خل ہو جائیں گے کیونکہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہاتھ اٹھتے ہیں وہ ہاتھ کبھی خالی نہیں لٹائے جاتے اللہ پاک نواستہ ہی چلا جاتا ہے ان خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے جس چیز کی وہ طلب کرتے ہیں اللہ ان کو عطا فرما دیتا ہے آپ نے آج کا یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ سے ضرور مانگنا ہے آپ اس عمل کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو مجبور ہیں کرزدار ہیں رزق کی تنگی ہے ایک وقت کا کھاتے ہیں تو دوسری وقت کا سوچنا پڑھتا ہے وہ اس عمل کو لازمی طور پر پڑھ لیں انشاءاللہ ان کی زندگی سے تمام مشکلات تنگیاں ختم ہو جائیں گی ناظرین اب عمل کیا ہے ایک دو تین سفر بد جمعیرات جمعے کے دن آپ کسی بھی وقت کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے باوضو مسلح پر بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر درودی پاک پڑھنا ہے درودی پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درودی ابراہیم پڑھ لیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے ایک بار درودی پاک پڑھتی ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کی حاجت الگ ہے ہر انسان کی خواہش الگ ہے ہر انسان کا مقصد بھی الگ ہے آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ رب کریم سے یہ بھی مانگ لیں آج رب کریم سے جو مانگیں گے آپ کو جو ناممکن لگتا ہے وہ بھی ممکن میں بدل جائے گا آپ کی ہر ناممکن حاجت رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہے آپ نے اپنے مقصد کی نیت اپنے الفاظ میں کرنی ہے اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفہ کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اکبرین اولیہ اکرام سوفیہ اکرام کا اسمودہ عمل ہے آپ جو کہتے ہیں کہ ان کی تو ہر حاجت پوری ہوتی تھی ہماری کیوں نہیں ہوتی تو آپ آج وہ وظیفہ بھی سن لیجئے اور اسی طریقے سے پڑھ لیں آپ نے سب سے پہلے اللہ پاک کو رازی کرنے کے لیے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے ہر انسان گناہگار ہے سیاہکار ہے جانے انجانے میں ہر کسی سے کوئی نہ کوئی غلطیاں کتاہیاں ہو جاتی ہیں اور بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے جب بندہ رب کی پکڑ میں آ جاتا ہے تو پھر آپ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں تسبیحات پڑھ لیں نوافل پڑھ لیں راتوں کو جاگ لیں حتیٰ کہ تحجت بھی پڑھ لیں تو آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوتی اس لیے سوفیہ اکرام اولیاء اکرام نے جب بھی کوئی وظیفہ پڑا سب سے پہلے اللہ کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی جب آپ کے گناہوں کی معافی ہو جاتی ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے تو انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو سب سے پہلے آپ نے لا حولہ ولا قوات اللہ بللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے آج لا حولہ ولا قوات اللہ بللہ پڑھنے سے آپ کے نزلوں کی توبہ قبول ہو جائے گی لا حولہ ولا قوات اللہ بللہ کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے یہ سب سے خاص بات ہے لا حولہ ولا قوات اللہ بللہ ایک بار ہو گیا لا حولہ ولا قوات اللہ بللہ دو بار ہو گیا اسی طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے آپ نے صرف گیارہ بار لا حول ولا قوات الا باللہ پڑھ کر اللہ سے توبہ کرنی ہے جیسے ہی سچی توبہ قبول ہو جائے تو پھر فوری طور پر دوسری نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے یا حیو یا قیوم اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جب آپ اللہ سے رب کا صفاتی نام پڑھ کر مانگو گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرمائے گا آپ جس بھی مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ مل جائے گا آپ نے یا حیو یا قیوم کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا اسی طرح سے آپ یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کی دانوں پر پڑھ لیں آپ نے صرف گیارہ بار پڑھنا ہے جب آپ گیارہ بار یا حیو یا قیوم پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کونسا وظیفہ پڑھنا ہے اب آپ نے اللہ پا کا صفاتی نام یا غفارو پڑھنا ہے آپ نے اس پورے عمل میں اپنی طرف سے ذرا سی تھوڑی بھی تبدیلی نہیں کرنی تھوڑی سی تبدیلی کرو گے تو یہ پورے کا پورا عمل ضائع ہو جائے گا تو آپ اس عمل میں ذرا سی تھوڑی سی بھی تبدیلی مت کیجئے گا عمل کا جو طریقہ کار ہے اس پر پوری طرح عمل کرنا ہے اب آپ نے یا غفارو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے یا غفارو ایک بار ہو گیا یا غفارو دو بار ہو گیا اسی طرح سے آپ نے یا غفارو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر سو بار پڑھنا ہے جب آپ یہ تینوں عمال بتائے گے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا یہ وظیفہ پڑھنے کی بعد اپنے اللہ کو سارا اپنا معاملہ بتا دیں ویسے تو اللہ پاک ہر بات سے واقف ہے ہر بات سے باخبر ہے وہ جانتا ہے کہ آپ کس مصیبت میں ہیں کس پریشانی میں ہے بس اللہ پاک آپ سے سننا چاہتا ہے کہ میرا بندہ کس طرح مجھ سے سوال کرتا ہے کس طرح مجھ سے مانگتا ہے کس طرح اپنی آجزی سے مانگتا ہے انشاءاللہ اللہ پاک وہ سب کچھ آپ کو عطا فرمائے گا جس چیز کی آپ کو طلب ہے اللہ پاک بہت غفور رحیم ہے بہت بڑے خزانوں کا مالک ہے اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں دنیا بنتی ہے مٹھتی ہے پھر نئی نسل آ جاتی ہے پھر دنیا بنتی ہے پھر مٹ جاتی ہے لیکن ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ اور ہمیشہ رہے گا اللہ ہی ہے سب کچھ اسی کا ہے بڑی بڑی حکومتیں آتی ہیں بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں بڑے بڑے پہلوان گزرے ہیں بڑے بڑے خوبصورت نوجوان گزرے ہیں جن کی بہت تھاٹ اٹھتی تھی جن کی بڑی شان و شوقت ہوتی تھی لیکن ایک دن ان سب لوگوں نے مٹی کا دیر بن جانا ہے اور بہت سے لوگ بن بھی گئے ہیں ہم سے پہلے بہت سے لوگ چلے گئے ہیں ہم نے بھی چلے جانا ہے صرف رہ جانی ہے تو صرف اللہ کی ذات رہ جانی ہے تو ناظرین آپ اپنے اللہ کو راضی کر لیں ایک ایک لمحہ ہمارے لئے بہت بڑی غنیمت ہے جب سانسے بند ہو جائیں گی عمال کا ڈیشٹر بند ہو جائے گا تو اس وقت انسان کی ایک نیکی بھی کسی کام کی نہیں ہوگی اس لئے یہ جو وقت ہے اس کو غنیمت جانو ایک ایک لمحہ جو ہے اس کو غنیمت جانو اپنی اللہ سے رو رو کر گڑا کر دعا کرو استغفار کرو ہر نعمت پر اس کا شکر ادا کرو اپنی اللہ کو راضی کر لو اللہ راضی ہو گیا تو ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ تمام میرے بہن بھائی نماز کا احتمام لازمی کرے کیونکہ نماز پڑھنا حل مسلمان مرد عورت پر فرض ہے کیونکہ کوئی بھی وظیفہ نماز کی بغیر نامکمل ہوگا موسیقی